بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان پر دو طرح کے حالات تاریخ کر رکھے ہیں ایک وہ حالات ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں اور دوسرے وہ حالات ہیں جو انسان کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں جو حالات انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں ان حالات سے انسان خوش ہوتا ہے اس سے اتمنان حاصل کرتا ہے فرد و سرور حاصل کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ حالات انسان کی طبیعت کے موافق ہیں اس سے انسان خوشی اور مسررت محسوس کرتا ہے دوسرے وہ حالات ہیں جو انسان کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں جس سے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے اداس ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ حالات اس کے طبیعت کے موافق نہیں ہیں اس کی طبیعت کے خلاف ہیں اور طبیعت کے خلاف جب کچھ چیز انسان کو پیش آتی ہے تو انسان کی نیچر اور فطرت یہ ہے کہ انسان اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے تو گوئے کہ دو طرح کے حالات انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی نازل کرتے رہتے ہیں کبھی تو انسانوں کے طبیعت کے موافق حالات اتارتے ہیں کبھی انسانوں کے طبیعت کے خلاف حالات اتارتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انسان خوش ان حالات سے ہوتا ہے جو طبیعت کے موافق ہیں اور غمزدہ ان حالات سے ہوتا ہے جو طبیعت کے مخالف ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بساوقات وہ حالات جو انسان کی طبیعت کے موافق ہیں جس سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور خوشی اس لئے محسوس کرتا ہے کہ ان حالات کو انسان اپنے لئے خیر سمجھتا ہے کہ یہ حالات میرے لئے خیر ہیں یہ میرے لئے اچھا پیغام لے کر آئے ہیں اس لئے ان حالات سے یہ خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ ان کو اپنے لئے خیر سمجھتا ہے اور دوسرے احالات جو انسان کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں ان کو انسان اپنے لیے شر سمجھتا ہے اس لئے انسان ان احالات سے بیچینی محسوس کرتا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے تو گو ہے کہ انسان جن احالات کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے اور جن احالات کو اپنے لیے شر سمجھتا اس سے وہ غمزدہ ہوتا ہے موسیقی